اے رائے حق کے شہیدو تمہیں وطن کی ہواے سلام کہتی ہیں اسی طرح کا پیسٹ کے دنوں میں ایک عجیب واقعہ ایک سافی نے لکھا ہے کہتا ہے کہ جب اعلان ہوا کہ محاذ کے لئے جو زخمی خوضی افسران اور نوجوان ہیں ان کے لئے خون کی اشعہ ضرورت ہے تو لاہور میں لوگوں کی خاص کر خصوصاً بزرگوں کی جوان افراد کی لائنیں لگ گئیں انہی میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو اپنے بدن سے اس کا بدن کم تھا جب وہ خون کے لئے سامنے تشریف لاتا ہے تو وہاں بیٹھا وہ ڈاکٹرز کا بدن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ انڈر بیٹ ہیں آپ سے خون نہیں لیا جا سکتا ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے انہی میں ایک ایسا شخص کا جذوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاتا ہے اگلے دن پھر آتا ہے اور کہتا ہے جی میں اترا کھا پی کے آئے ہوں کہ ابھی میرا خون نہیں بڑھا ڈاکٹرز کو یہی جواب دیتا ہے کہ یار آپ انڈر بیٹ ہیں آپ سے خون لیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے وہ شخص بار نکلتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے پھر ایک سم نے دکان کی طرف روانا ہوئیتا ہے وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے بابا جی نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں براہ کرم آپ یہ اپنا پانچ کلوں کا باٹ مجھے تھوڑی دیر کیلئے دیں بابا جی پوچھتے ہیں بیٹا تم نے اس باٹ کا کرنا کیا ہے آج تو ویسے جنگ کے دن ہے روزگار کوئی نہیں تم اس کا کیا کرو گے اس نے کہا بابا جی صرف مجھے تھوڑی دیر کیلئے باٹ دے دیں اس کے بعد میں آپ کو باٹ واپر لٹا دوں گا اگر آپ کو زمانت چاہیے تو میرے پاس کچھ نکدی ہے یہ آپ رکھ لیں بابا جی نے کہا رہی مجھے اس نکدی کی ضرورت نہیں ہے تو جا بیٹا باٹ لے اپنا کام کریں محبس کر دیں مجھے وہ شخص پانچ کلو کا باٹ لیتا ہے اپنی شنوار کے اندر اس کو باندھ لیتا ہے اور ویٹ کروانے کے لیے دوبارہ سوشین پر کھڑا ہے ہوتا ہے رش کی وجہ سے اور ڈاکٹر کی ڈیوٹی چینڈ ہونے کی وجہ سے اس کا وزن اس کا مقدار تھی اس سے دو کلو زیادہ شو ہوتا ہے خون دیتا ہے خون دینے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اپنا باٹ بابا جی کو دیتا ہے اور اللہ کو شکر دا کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے وہ صافی کہتا ہے کہ میں اس کی پیچھے بھاگا میں نے اسے کہا کہ یار تیرا خون اتنا تو نے نکال کے دے دی اپنا جو ایک بوتر یا دو پوئنٹ خون تھا اب تو کیا کرے گا اس نے کہا بھائی حالات کاروبار کے بھی کوئی نہیں ملک کو ضرورت ہے نہ میرے پاس کوئی چیز ہے میں یہی کر سکتا تھا کہ میرا خون کسی فوجی کے کام آجائے بات ہے جذبے کی بات ہے اپنے اصول کی بات ہے متنسل محبت کی آج وہ سیاستدان وہ بیروکریسی کے افراد یا وہ لوگ امیر جو اس ملک پہ اس فوج پہ بھونتے ہیں اس ملک کی جڑے کھوکلے کرنے کے لیے اپنے مطلب مطلب کی بان بان کے زبانے بولتے ہیں ان کو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ملک خدا کی مرضی سے بنا ہے آپ کی یا میری مرضی سے نہیں بنا ہے یہ خدا کا راز ہے یہاں سے حضرت امام مہندی کی فوج کو مدد ملنی ہے یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خشبو آتی تھی یہ لوگ وہ سرزمین ہے جو شہیدو کی سرزمین ہے اور اس کو آپ جیسے لوگوں کے خام خیالی کا مسئلہ نہیں ہوگا مشکلات آ سکتی ہیں لیکن ثابت قدم رہے اب میں دعوت سکھن دوں گا چیرمن انتر فرید مغل صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تریجیف لائیں اور اپنے خیالت کا اظہار کریں چیرمن انتر فرید مغل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغل اللہ بکمالہی کشفت دجاب جمالہی حسونا جمیعو کسالہی سلو علیہ وآلہی سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کریم صاحب کے جذبے سلامت رکھے کہ ہے جذبہ جنوت و حمد نہ ہار ماشاءاللہ ہاریک نے اپنے اپنے جذبے کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کیا انیس سو پینسٹ کی جنگ کوئی بھی جنگ ہو جذبے اور حوصلے کے بغیر نہیں جیتی جا سکتے آج ہم تقریباً ستاون سال کے بعد بلکہ اس کو ستاون سال ہو گئے ہیں ستاون سال میں ہم داخل ہیں ابھی یومی دفاع کا دن منا رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے خیالت کا اظہار کر رہا ہے لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اس واقعے میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر حال میں شامل تھی کیونکہ وہی وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو ایک جثمن کے سامنے کھڑا کر دیا اور دشمن بھی ایسا چلاک کہ جس نے راج کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو بتا دیا کہ ہم آج بھی زندہ ہیں کچھ چیزیں ہمارے دیکھنے اور سوچنے کی ہیں اور اگر ہم اس پہ گوھر کریں تو ہم ان چیزوں سے کافی سارے دور نکل چکے ہیں چھوٹا سا ایک جذبہ اگر یاد ہو جن کا تعلق آرمی سے ہے دوار کا ایربیس یہ ایک کمر تھی انڈین آرمی کی اور ہمارے وہاں بزرگ دفعوت ہو چکے ہیں اللہ کی ان کو جنل سیب کرے وہ اس دوار کا اٹیک میں شامل تھے یہ دوار کا اٹیک جو ہے یہ بحری اور فضائی فوج کے تعاون سے ہوا تھا ہمت سے ہوا تھا اور یہ صرف چند لمحوں کا دوار کا اٹیک تھا اور اس کو ابھی تک نہ امریکہ سمجھ سکا ہے نہ ہی انڈیا کو سمجھ آسکی ہے کہ یہ اٹیک ہوا کیسے تھا ان نے بتایا تھا کہ ہم نے پوری ایک مشک کی ایک پوری رہیسل کی اس رہیسل کے بعد ہم نے وہ اٹیک کیا رہیسل کیا تھی کہ یہاں سے جب ہمارے تیارے نکلیں گے انہوں نے within seconds وہاں پر بم گرانے ہیں پیچھے سے بحریہ ان کو کور دے گی اور اس میں اگر ایک لمحے کا بھی آگے یا پیچھے ہو جاتا تو شاید یہ فتح ہمارے نصیب میں نہ ہوتی تو نبدائی جب ہم وہاں سے حملہ کر کے واپس نکلے ہیں دشمن کا وہاں پر جو تیارہ تھا کوئی ایک تیارہ بچا نہیں ہے اور جب تک دشمن کو اس کی خبر ہوتی ہے اس وقت تک ہم واپس کراچی پہنچ چکے تو ابھی تک اس کو بھی وہ نہیں سمجھ سکے اس کی وجہ کیا تھی انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے یہ کیسے فتح حاصل کی کہ کچھ ایسا جنون تھا کچھ ایسی تاکتیں تھیں کہ کون دیکھتا ہیں کہ سامنے موت کھڑی ہے اور بندہ کہے نہیں جناب میں آگے میں چھلانگلا کے واپس آ جوں گے یہ ممکن نہیں ہوتا یہ وہ جذبے تھے یہ وہ جوش تھا اللہ کی رحمت تھی جس کے وجہ سے یہ سارے ممکنات ہوئے ہیں آج ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ دن منا رہے ہیں لیکن کاش کہ ہم اس دن کے تقاضوں کو بھی سمجھ پاتے اس وقت کے ترانے آج بھی دلوں میں اتر رہے ہیں ایک اتر ہٹانتے نہیں وکدے تو لگ دی پھریں بازار کڑے آگے چلیں تو اللہ کا قرآن ساتھیوں مجاہدوں جاک اٹھا ہے سارا وطن اترانے ایسے نہیں بنے گانے والوں نے پڑھنے والوں نے یہ ترانے گائے ہیں تو اندر سے گائے ہیں ان کے اندر کچھ تھا ایمان کی حرارت تھی جذبہ تھا وطن سے محبت تھی اور کہتے ہیں کہ جب تارک بن زیاد بھی نکلا تھا تو اس نے کشتیاں جلا دی ایک ہی راستہ تھا آگے جانا ہے پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے تو اب یہی جذبہ تھا انہیں سو پیچھٹ کی جانگ میں کہ پتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک جذبہ تھا وہ تھا لا الہ اللہ تارک بن زیاد کا جب مقابلہ ہوا تو مخالفین جب اسے اپنی فوج سے پوچھا چاہیے بتاؤ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیسے یہ چند لوگ ہیں یہ آتے ہیں اور ہر طرف پر تباہی اور بربادی کر جاتے ہیں تو انہیں کہا کہ ہمیں کوئی پتا نہیں ہے اتنی سمجھ آتی ہے صرف یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں اس کے بعد سمندر ہے پہاڑ ہے دریاں ہیں جو بھی یہ بور کرتے چلے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کون سا نعرہ ہم نے کہا تھا نعرہ لگاتے ہیں اللہ ہوا وہ جذبہ ہے آج ہمارے اندر جذبات تو موجود ہیں وہ ساسات تو موجود ہیں لیکن وہ اندر سے ایمان خالی ہو چکا آج ہم سارے کام کر رہے ہیں آج ہم سارے معاملات کر رہے ہیں لیکن کاش کہ ہم سوچے کہ ہم اس کے اوپر عمل کتنا کر رہے ہیں کبھی کبھی تو یہ دل دیکھتے دیکھ دکھتا ہے دل کہ کیا یہ وہی وطن ہے جس کے لئے عزیز پٹی شہید ہوئے تھے جس کے لئے میجرد فیل شہید ہوئے تھے کون 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 سی شہادتیں ہم شمار کریں آج ہم اپنے تائیں اپنے گربان کے اندر ایک مادہ پرست ہیں ہماری مادہ پرستی ہمارے اندر سے نکل نہیں رہی اور اس میں ہمارا اکسور نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں سونیا گندی کے دور میں سونیا گند تو یاد ہے لی سب کو علم بھی ہوگا اور وہ آج سمجھ لے کہ سو فیصد بعد درست ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے ہم پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے برکہ اپنی ثقافت پاکستان میں سیڑ دیں گے یہ جنگ کے کابل ہی نہیں رہے آج دیکھ لیں دیکھ لیں آج کہاں گیا وہ جذبہ وہ جنون کہاں گیا وہ جو پتر ہٹوں پہ نہیں بکتے تھے کہاں گیا راہے کے حق کے شہیر کہاں ہیں ایٹوی طاقت ہیں ہم ملک تو اپنا ہے نا ملک اپنا ہے اب یہاں پر مثال وہی ہے سنی ہو گیا آپ نے مراسی اور دوتی والی چودری نے دوتی پہن لی تو مراسی کا باقی ساری ہیں گلنا ٹھیک ہے لیکن دوتی میری ہے آج ہمارے ساتھ بھی یہی کام ہو چکا ہے ہم ایٹوی طاقت ہیں لیکن ایٹوی طاقت ہماری نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ملک ہمارا ہے بس اتنا ہمیں پتہ ہیں آج ہم سیاست دانوں کو سامنے راہ کے ہار کام کر رہے ہیں آج ہم اپنے سیاست دان کا دفاع کرنے کے لیے اتیار ہیں لیکن اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے اتیار ہیں آج ہم اپنے سیاست دان کی جہجہ کار کرنے کے لیے اتیار ہیں لیکن اپنے کسی ہیرو کی جہجہ کار کرنے کے لیے اتیار ہیں کہاں ہیں وہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کو قائدہ آدم کا پاس تھا آج ہمارے اندر بشمول میرے کتنے ہیں یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا یہ پرچم ہے پاکستان کا یہ پرچم ہے پاکستان اس کا عدم کیسے کرنا کوئی نہیں بتاتا آج ہم نے قائدی آدموں کو رونگ ڈالا ہے آج ہم قائدی آدم کا مطلق ایسے ایسے پوسٹیں لگا رہے ہیں ایسے ایسے کارٹور بنا رہے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ وہ بانی تھے ہمارے پاکستان دیا ہی انہوں نے ہمیں ہم کون سے ہیں ہمیں تو ملی مپکیب کھائی مل گیا آج ہم یہ بڑے شوق سے لگاتے ہیں آج ہی کارڈی آدم جب رشوید دیکھی تو کارڈی آدم کون پہلے سینٹر میں تھے آپ سائیڈ پہ ہو گئے عجیب ہے یا رشوید کارڈی آدم نے بولا تمہیں دو کارڈی آدم نے بولا تھا کہ رشوید دو آج مارے باہر سب گاتے ہیں اچھا کارڈی آدم نے فائدہ جتھے فاس ہوتھے منوداس یہ کارڈی آدم نے بولا تھا آج ہم اپنے ہیرو کو بھول چکے ہیں رشوید ہم خود دیتے ہیں لیکن اکسور کس کا ہے کہتا ہے جی بابا کارڈی آدم تاکسور ہے ہمارے اندر یہ چیزیں ڈال دی گئی ہیں سمو دی گئی ہیں آج تو یہ بلکرسہ ہو گیا سوالوں کے دن پرانے ہو چکے ہیں کہ یہاں پر بھی ہیں ابھی آپ کے سامنے دعان کر رہے تھے کہ پاکستان کا پرچم جلایا گیا ہے کہ وہاں پر پاکستانی نہیں تھے ان کو دیکھنے والے پاکستانی نہیں تھے جن کے سامنے وہ پرچم جلایا ہے آج ہم یہ برداشت کر رہے ہیں کادیہ ان کے توہین ہم برداشت کر رہے ہیں علامہ اکبال کے توہین ہم برداشت کر رہے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وہ کہاں گئی چاند میری زمین پھول میرا وطن ہمارے نساب سے اس کو نکال دیا گیا ہمارے نساب میں وہ چیزیں ہی شامل نہیں ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا کہاں پر ہے مٹی تو ہے گواہی کون دے گا اس کے لئے خون ہی کوئی نہیں ہے مادہ پرسطی میں ہمیں بوس چکے ہیں اس مادہ پرسطی سے ہمیں نکلنا ہوگا اور یہ ہمیں اپنی اس گریبان سے شروع کرنا ہے جب ہم اپنی اس گریبان کو دیکھیں گے اپنے بچوں کی پروش کریں گے آج ہم بچوں کو سیکش پیر پڑھانے کے لیے تیار ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لیٹر سٹار کروانے کے لیے تیار ہیں ڈمٹی ڈمٹی کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن قومی ترانہ یاد نہیں کروانے کے لیے تھا کتنے عام میں سے جو ہم کہتے ہیں بیٹا قومی ترانہ پڑھو ململین اغمیں پڑھو اس کو یاد کرو کوئی نہیں کرتا بچہ کیا ہے آج ہم مادہ پرسطی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہاں گئی آج انکل آگیا اور پاپا آگیا ہے انکل چچا بھی انکل ماما بھی انکل انکل ہی ہیں ne سارے رشتے کہاں گیا نہ اس کو پتا چچا میرا کون ہے نہ اس کو پتا مارا ماں خون ہے بس انکل ہی ہے آنٹی یہ آگئی آنٹی کہاں پا رہا ہے کوپی بھی آنٹی خالہ بھی آنٹی ایسی ہے نیم مامی بھی آنٹی رشتے دو کا تکرجس ختم ہو گیا اببا جان کی جگہ کہاں پر آگیا پاپا آگیا والدہ امی کی جگہ کہاں گونا آگیا ماما آگیا اب یہ دیکھیں ادھر آپ سوچیں اپنی دماغ میں لے کہ جائز بات کو پھوپھی خالہ ماسی ممانی چچا مامو بابا اببا جی اممہ جی ان لفظوں کو دورائیں مامی ڈیڈی آنٹی کو دورائیں خود آپ کے اندر سے وہ چیزیں نکلیں گی کیا نکلے گا اندر سے احساس جاگے گا نا کہ رشتے کون سے ہیں کس رشتے کے اندر کشش ہے بولنے میں اور کس کے رشتے کے اندر کشش نہیں ہے آج وطن کی محبت کی کشش ہی تو ہم نے ختم کر دی آج وہ کشش ہی تو ہمارے اندر نہیں ہے آج ہمیں پاک فوج کے وہ سارے کام نظر آتے ہیں پاک فوج یہ بھی کاری ہے یہ بھی کاری ہے یہ بھی کاری ہے سب کچھ کاری ہے تم کیا کار اربور پہے کے فانٹ لگائے جاتے ہیں اداروں کے اوپر اربور پہے کے لیکن کیا ہوتا ہے دیشت گردی آئی تو فوج آگے سلاب آئے تو فوج آگے ہر کام میں فوج آگے اس ستمبر انہی منانا ہمیں چھ ستمبر کے لیے ایک عملی کام بھی کرنی ہے باحثیت صحافی سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں تھوڑا سا سچ لکھیں زیادہ نہیں صرف تھوڑا سا لکھیں اندر سے نکلیں روٹین سے نکلیں نا جب آپ روٹین سے نکلیں گے جو سچ لکھیں گے کو کوئی کھا نہیں جائے گا آپ کو وطن کے بارے میں سچ لکھیں تحقیق کریں اپنے بچوں کے لیے سچ لکھیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم چھ ستمبر مناتے کیوں ہیں ہوا گیا تھا آج جو بھی ہے وہ سارا کام کر کے ختم کر رہے ہیں لیکن چھ ستمبر علامتی طور پر منا رہی ہے میں نے تقریر کر دی آپ نے کر دی سب نے کر دی تقریر بچی ٹھیک ہے چھ ستمبر آگیا خبارات میں آگیا ٹی وی چینلز پر آگیا سب کچھ ہو گیا ختم ہو گی بات چھ ستمبر پر ہوا گیا تھا بس یہ میں نے بھی للکرا مار دیا اندر سچا صاحب نے مار دیا سہیر بار صاحب نے مار دیا نشان صاحب نے مار دیا بس گات ختم ہو گیا نہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے کیا دیکھ جا رہے ہیں چھ ستمبر اپنی نسلوں کے اندر ہم نے پیوست کرنا ہے ہم کے اندر سمونا ہے ہم نے اپنا حصے کا کردار ادا کرنا ہے بارش کا پہلا کترہ اگر کسی نے پڑھی ہو بارش کا پہلا کترہ یہ کہانی سبق تھا ہمارا کہ جب بارش ہونے لگتے ہیں تو اس میں بتاعت اچھا پہتے کہ پہن جائے گا سب کہنے لیے پہلے تم جاؤ پہلے تم جاؤ پہلے تم جاؤ پہلے تم جاؤ پھر ایک عمد کرتا ہے وہ پھر ایک نیچے آتا ہے اس کے پیچھے ساری نیچے آنا چھو گیا تو بارش کا پہلا کترہ ہمیں بننا ہے کہتے ہیں یہ گازی یہ تیرے پوری سرار بندے وہ پوری سرار بندے بننا ہے پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سمندر اور دریاء بھی آپ کی راستے میں کچھ نہیں بنیں گے یہ رکاوٹیں ختم کرنی ہے اپنے حصے کا کردار ادا کریں جینا تو سب ہی نہیں ہے نا جینا سب ہی نہیں ہے وقت پہ سب نہیں ایکسپائر ہو جائے ایکسپائری ڈیٹ سب کی ہے صرف ہرک اتنا ہے کہ چیزوں پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہو دی ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری ایکسپائری ڈیٹ کا ہونا ہے چاند کسی آ جانی ہے ختم ہو جائے گی لیکن کام سکا ہم اپنے زمین کو مطمئن کر کے جائیں کہ اپنے حصے کی جو شما جلا رہے ہیں اپنے حصے کا جو بیچ حملے بھونا ہے وہ بھو چکے ہیں اگلی قسمت کہنے رہے گے لینڈ دینا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سوچیں ہم اس درد کو سمجھیں وطن کے درد کو سمجھیں اگر ہمارے لیاکتالی ہاں کا کاتل پکڑا جاتا تو آج یہ کام نہ ہوتا اگر لیاکتالی ہاں کا کام کاتل پکڑا جاتا تو آج وطن ہمارا کہیں پر کہیں سے کہیں پر ہوتا دیکھ لیں نا سیاستدانوں کو جب آتے ہیں آرے کسپ پرسی کے بڑی ہوتی ہے پچھل ساری قمتیں اٹھا کے دیکھیں جب سے آئے ہیں کیا ہوا ایک دن بھی بتا دیں کوئی عملی کام ہوا عوام کے لئے ہوا عملی کام وہی ہوتا ہے جو عوام کے لئے ہوتا ہے چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں دو دن کی پہلے کی بات ہے میرے اپنی لیکے کا واقع ہے سڑھے چار دار کا سلنڈر گیس کا ہو رہا ہے ہوا گیا ہے ہنگو میں انہوں نے تحریک چلائی ہے کہ ہم اتنے لیانے کے فتن پرست ہیں ہنگو میں تحریک چلی ہے کہ سوئی کے جو گیس ہے سلنڈر چلائی ہے یہ عام ہی دن ہے ہمارے چلا جلانے کے لئے تو اس کو زیادہ کیوں کیا جا اس کو کام کریں کہ پتیسو کا سلنڈر وہاں پر میر رہا ہے اب ہماری شیر چوانو نے کیا گیا ان کو پتا چلائے اچھا اتھے پتیسو دا ملتا سی چھبیسو دا بیچنے اب انہوں نے شارٹ کر دیو ساری جیگین کریں گیس شارٹ کر دیے اور بڑے سار کے ساتھ میں پتیسو دا لانا ہی تلالوں نہیں کہتا یہ وطن پرستی ہے نا ہمارے ہمیں اپنے اسے کی شمہ جلانی ہے بہت شکریہ جزاکم